دوسری ایک اہم ترین بات یاد رکھیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی کی جو برائی ہے نا برائی اس کو ناپنے کا وہ میار نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول کا میار ہے ہمارے ہاں جرم کو ہر انسان اخپل طریقے سے ناپتا ہے سمجھ لیں اس کی قیمت لگاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ کہاں جائے گا جہنم میں دیکھیں کسی بھی ہر ملک میں سگنل توڑنے کا جرمانہ الگ ہے ایسے ہی ہے نا پاکستان میں اگر آپ سگنل توڑیں تو چالان الگ قسم کا ہوتا ہے دبائی میں توڑ دیں تو بیڑا غرق ہو گیا آپ کا امریکہ میں توڑ دیں تو الگ سزا ہے ہر ملک میں بندہ مارنے کی الگ سزا ہے ہر ملک میں بندہ مارنے کی الگ سزا ہے رشوت کی الگ ہر ملک کے الگ سزا ہے تو ہر کنٹری نے ان کی اسمبلی نے یا ان کے جو قانوندان لوگ ہیں انہوں نے اپنے لحاظ سے جرم کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ والا جرم جو ہے یہ اتنا بھاری ہے اور اس کی سزا اتنی ہوگی ہے تو ان کے جو بھی ماہرین ہیں وہ بیٹھتے ہیں بھئی سگنل توڑا تو اس کا مطلب یہ لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہیں لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہیں بندہ بھی جا سکتا تھا بندہ بھی جا سکتا تھا اس کا مطلب یہ چھوٹا موڑا جرم نہیں ہے لہذا اس پہ اتنا بھاری بھرکم جرمان رہل دیتے ہیں کہ وہ آدمی کہتا ہے دوبارہ نہیں توڑوں گا کبھی اور بعض لوگ دوسرے سٹائل سے سوچتے ہیں کہ بھئی سگنل توڑا ہے تو بندہ تھوڑی توڑا ہے بندے کو تھوڑی مارا ہے اور اس کی نیت بھی نہیں تھی اور مرہ بھی نہیں بندہ یا تو مر جاتا بندہ توڑ کے بھاگا ہے نا تو ٹھیک ہے پچاس روپے لو نکلو یہاں سے یعنی ہر آدمی اپنے حساب سے تو آپ جس کی ریاست میں ہوتے ہو اس کے قانون کے حساب سے جرم کو تولتے ہیں وہاں ہی کے قانون کے حساب سے تو اسی طرح یاد رکھیں یہ زمین کس کی ریاست ہے اللہ کی تو جب اللہ کی نافرمانی ہوگی تو اس جرم کو اسی حساب سے تولا جائے گا اللہ نے اس کو کتنا بڑا جرم قرار دیا ہے اس کو اخبال طریقے سے بولو نا بھائی نہیں تولا جائے گا اس کو اپنے حساب سے تولا جائے گا یعنی اللہ کے حساب سے آپ اگر کسی کسی کا مال چھینتے ہیں کسی کا پیسہ چھوڑاتے ہیں وہ سو روپے ہیں جرم ہیں ایک لاکھ روپے چھوڑائے بڑا جرم لیکن اگر آپ سگے بھائی یا سگی بہن سے اس طرح دھوکہ دیتے ہیں تو ہیں وہ لاکھ روپے ہیں مگر اللہ کے ہاں یہ جرم بڑا ہے دگنا جرم ہیں رشتداری توڑنے کا بھی اور پیسے چھوڑانے کا بھی حالانکہ دنیا میں سزا دونوں کی ایک جیسی ہے کیا خیال ہے بھائی ایک جیسی سزا ہے آخرت میں ایک جیسی نہیں ہے یا رشتداروں کا حق عام لوگوں سے بولو بھائی زیادہ ہے اسی طرح ایک اور اہم بات یاد رکھیں کہ جب ہم کسی کو کسی کے ذاتی گناہ کی وجہ سے برا کہتے ہیں تو لبرل لوگ جو لبرل سے میرے مولا نام لہاد لبرل جو بنتے ہیں ہم بڑے فنٹر بنتے ہیں لیکن کام ان کے اقل والے نہیں ہیں شو یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی اقل پر چلتے ہیں میں نے ایک بیان میں لبرل کا بتایا تھا لبرل اصل میں تو انگلیش میں ایک اچھا لفظ ہے اس لحاظ سے صحابہ اکرام لبرل تھے کیونکہ صحابہ اکرام نے اقل کو فالو کیا معاشرے کو فالو نہیں کیا اقل نے بتایا کہ سچے نبی ہیں تو پھر انہی کے پیچھے چلو تو اس لئے یہ لبرل کے ساتھ میں نام نہاد لبرل لگایا کروں گا جو بنتے ہیں یا اسطلاح میں جن کو لبرل کہا جاتا ہے تو کیا کہہ رہا تھا یار ایک تو دماغ میں بہت گمرت تھکاوٹ بہت ہے نا وہ بتا تو رہا تھا یہ نہیں 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 یہ اہم بات کیا آتی جلدی بتاؤ وہ وقت میں بے آرہ جی اتنی اہم ٹیکنیکل قسم کی بات آئی تھی دماغ میں جی آپ بتا رہے ہیں جی بتا نہیں رہے کیا اتنی اہم بات آئی تھی دیکھو کی طرح سے کی طرح نکل گئی بات کر کیا رہا تھا ہاں اپنے حساب سے ہر آدمی جو ہے نا اپنے حساب سے تیہ کرتا ہے کہ اس جرم کی نوعیت کتنی ہے ہاں اب میں یہ ارز کر رہا تھا کہ کچھ جرائم ایسے ہیں کہ جو دین بے دین لوگ ہیں جو لبرل لوگ ہیں وہ اس کو جرم کہتے ہیں اپنے حساب سے مثال کے طور پر معاشرے میں کوئی بے ہیائی کرے کوئی زنا کرے کوئی بدکاری کرے تو لبرل لوگوں کے ہاں یہ جرم اس وقت ہے کہ جب کلچر اسے قبول نہ کرتا ہو اگر کلچر اس کی اجازت دیتا ہے تو پھر بے ہیائی کیا خیال ہے بھائی نہیں ہے مثال کے طور پر امریکہ میں اگر کوئی بوائی فرینڈ رکھتا ہے کوئی گل فرینڈ بوائی فرینڈ رکھتی ہے کوئی جرم نہیں ہے کیونکہ سوسائیٹی اس کی اجازت دیتی ہے ہمارے کنٹری میں اگر کوئی اس طرح سے رکھے گی تو لوگ اس کو برا کہیں گے جو لبرل لوگ ہیں وہ کیوں برا کہیں گے کہ بھی ہماری سوسائیٹی اس کو قبول نہیں کرتی یہ غلط حرکت ہے یہی ہوگا نا اس سے آگے نہیں ہوگا تو جو سوسائیٹی کو اصل سمجھتے ہیں وہ تو پھر سوسائیٹی کی قسوٹی سے پرکتے ہیں کہ اس سوسائیٹی میں جرم کتنا بڑا سمجھا جاتا ہے یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے اس کو اچھے طرح کھوبری میں بٹھا لو بڑے مسائل پیدا کر رہی ہے یہ چیز نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت فسادات ہو رہے ہیں تو جو دین کو نئی مانتے وہ سوسائیٹی کی قسوٹی پر پرکتے ہیں کہ یہ جرم ہے بھی یا نہیں ہے ہے تو کتنا بڑا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات ہم جو مذہب کو فالو کرتے ہیں ہم سوسائیٹی کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے ہیں ہم اصل میں کس کو لفٹ کراتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے تو یاد رکھو جب اسلام کی قسوٹی پر پرکتے کسی کو مجرم کہا جائے گا تو پھر جب تک اسلام اسے مجرم کہے گا کہیں گے جب اسلام مجرم کہنے پر پابندی لگا دے گا تو آپ اس پر کو مجرم بولو بھائی نہیں کہہ سکتے اسی سے یہ اور اسلام نے کیا کہا ہے کہ جو شخص توبہ کر لے کتنے بڑے بڑے گناہوں اس کی زندگی میں جب توبہ کر لی اب آپ اس کے ماضی کی وجہ سے اسے مجرم بولو بھائی نہیں کہہ سکتے کتنے بڑے جرائم کیوں اس نے جب توبہ کر لی تو کیا ہے معاف رہی یہ بات کہ سچی توبہ کی ہے یہ جھوٹی این ممگینہ جھوٹی توبہ کر رہا ہو اس کے بارے میں اسلام نے بتا دیا صاف بتا دیا کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں دل چیر کے دیکھنے کے مکلف نہیں ہیں اب میں حیران ہوتا ہوں بہت بعض لوگوں سے ماضی میں بڑے بڑے گناہ ہوئے زنا ہوا ان کی تصویریں وائرل ہوئے ہیں یہ ہو گیا وہ کہہ رہا ہے بھائی میں توبہ کر لی میں نے لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں نہیں یہ جھوٹ ہے یہ تو اپنے یوں کرنے کے لیے تو یوں کرنے کے لیے تو ایسے کرنے کے لیے وائی جان آپ کیسے کہہ سکتے ہو آپ تو اللہ کی وجہ سے مجرم کہہ رہے ہو نا اس کو تو اسی اللہ وہ اللہ باپ کو مجرم کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اس کو تانہ دیا یا اس کی توبہ میں تم نے یہ کہا کہ یہ جھوٹ ہے ابھی ماضی میں کوئی اداکارہ کے بارے میں میں تو سفر پہ تھا تو بہت سے لوگوں کی کالز آئیں کہ کسی کی فوج تصویریں آ گئی ہیں وہ بیچاری رو رو کے اعلان کر رہی ہے غلط ہو گیا یہ ہو گیا فلانہ ہو گیا ڈمکانہ ہو گیا میں معافی چاہتی ہوں اللہ بھی معاف کرنے والا ہے اور لوگ پھر بھی نیچے کمنٹس کر رہے ہیں کہ یہ جانا ایسے ہی ہے اور اس کو چسکے لے لے کے پھیلا رہے ہیں ان ویڈیوز کو میں نے وہ ویڈیوز الحمدللہ نہیں دیکھیں اس لیے کہ دیکھنا گناہ ان چیزوں کا کسی نے جب کہہ دیا کہ بھئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس کا مطلب اب وہ اس کو وائرل کرنا وہ پسند نہیں کرتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ نہ پسند کرتا ہے تو اب آپ کے لیے دیکھنا جائز بھئی ایک آدمی کی قابل اعتراض حالت میں ویڈیو آ گئی اس کو احساس ہوا غلط ہے اب وہ پابندی لگا رہا ہے تو آپ کے لیے دیکھنا جائز ہے ہے بھائی بھولو ایک آدمی واشروم میں نہا رہا ہے کنڈی لگانا بھول گیا تو آپ کے لیے دروازہ کھول کے دیکھنا جائز ہے اب آپ کو تم نے کنڈی کیوں نہیں لگائی تم نے کنڈی کیوں نہیں لگائی یا چلو جان کر نہیں لگائی کنڈی اس لیے کہ وہ بہت ہی موڈرن تھا وہ کہہ رہا ہے یار کنڈی موڈی کیا چھوڑی ہرگتیں کنڈی لگایا گورے کی طرح نہا ہو کہ دیکھ لیا تو کیا ہو گیا نہاتے نہاتے اس کو توبہ کی توفیق ہوگی کہ یار اتنا بھی موڈرن بننے کی ضرورت نہیں ہے تو اب آپ اس کی توبہ خبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو وہ کہہ رہا ہے اب اس عمل کے بعد جب آپ اس کی ویڈیو دیکھو گے یا آپ اس کو جھانک کے دیکھو گے تو کون برا ہے اب آپ برے ہو یہ بہت بڑی مسٹیکس ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں لوگ دلوں کو ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سچی توبہ ہے یا جھوٹی توبہ وہ بھائی ہمیں سچی جھوٹی میں جانے کی اجازت نہیں ہے دیکھو کیا نبی کے دور کا واقعہ صحیح حدیث میں ملتا ہے کہ غیر مسلم مقابلے کے لئے آئے اور جب صحابی کی تلوار ان کے گردن پر پڑھنے واری تھی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا صحابی رسول نے گردن اڑا دی قتل کر دیا بعد میں جب صحابہ نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ان کو قتل کیا حالکہ یہ کلمہ پڑھ چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا اللہ علیہ وسلم اتنے غضبناک ہوئے فرمایا تم نے اس کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا دل کو چیر کے دیکھتے کہ دل سے پڑھ رہا ہے یا اوپر اوپر سے پڑھ رہا ہے پھر فیصلہ کرتے نا دل چیرنا تمہارے اختیار میں ہے نہیں تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ موت کے در سے کلمہ پڑھائے کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے بار بار یہ الفاظ دھ رہا ہے اب دیکھو یہاں تو 99.9% انسان کا دماغ اسی طرف جاتا ہے کہ موت کے در ہی سے پڑھائے بھئی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اتنے دنوں سے کہاں تھے بھئی کلمہ کیوں نہیں پڑھا پھر میدان جنگ جب دونوں طرف صفیتی اس وقت پڑھ لیتے اور پھر جب لڑائی شروع ہوئی اس وقت پڑھ لیتے جب تک بالکل این اسی وقت جب میری تلوار کی زد میں آگئے تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ موت کے در سے پڑھائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دل کو کاٹ کے دیکھنے کے مکلف نہیں ہیں تو یاد رکھو کسی کے گناہ پہ چسکے نہ لیا کریں چسکے لے رہے ہوتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لا تظہری شماتت لی اخیق اپنے مسلمان بھائی یا مسلمان بہن بھی اس میں داخل ہے ان کے کسی برائی کو دیکھ کے آر نہ دلائے کرو خوش نہ ہوا کرو شماتا کہتے ہیں کسی کو مصیبت میں دیکھ کے خوش ہونا فرمایا اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے آگے حدیث کے مکمل الفاظ ہیں کہ اللہ اسے اس برائی سے بچا لے اور تمہیں مبتلا کر دے اگلا نمبر تمہارا ہوگا پھر چسکے لے رہے ہوتے ہیں توبہ مالنے قبول کرنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں ہر چیز کی تعویل بھائی کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا تھا اس کی تصفیریں وائرل ہوں گئے بھائی میں نے توبہ کر چکا ہوں چھوڑ چکا ہوں اپریشیٹ کرنا چاہیے نا چلیں جی ماضی میں جو ہوگی اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی ماشاءاللہ بہت اچھا نا 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 اب ایسا ہی ہے اب بات میں سب یہی بولتے ہیں اب بھائی اگر حقیقت میں بھی جھوٹی توبہ کی ہے آپ کو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی حقیقت میں جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے آپ نے یہی بولنا ہے بھائی سچی توبہ ہے آپ نے یہی بولنا ہے وہ اللہ جانے وہ بندہ جانے وہ اس کا آپس کا آخرت کا معاملہ ہے یہ ان گناہوں کے معاملے میں جو کسی کے نجی گناہ ہوتے ہیں ہاں حق دبایا ہے کسی کا سمجھ لیں وہ حق بہرحال دینا پڑے گا یہ کوئی قومی مجرم ہے ایسے جرائم کر کے بیٹھا ہے کہ اس کو معاف کر دیا تو اس کا دوبارہ نقصان امت کو ہوگا جیسے ڈاکو کی بھی ہمیں قرآن میں مثال ملتی ہے ڈاکو جو ہے نا ڈاکو اب ایک آدمی نے درجنوں لوگوں کو قتل کر دیا اور پکڑائی میں نہیں آرہا تھا اب پکڑائی میں آیا تو کہہ رہے بھائی میں تو توبہ کر چکا ہم کہتے چلے چکے آپ ایک چلی پچیس تیز بندے مار دی آپ نے اور آپ نے کروڑ روپے کھا لیے اور غریبوں کی زکاة بھی کھا لی تو ہم نے مفتی صاحب کا بیان سنے کہ جو توبہ کر لے تو اس کے ظاہر کو قبول کرنا چاہیے تشریف لے جائیے بلکہ توبہ کے دو ہار بھی اس کے گلے میں ہم نے پہنا دی اور نام بھی اگ دیا توبہ خان کہ بھئی تھپا لگ جائے کہ بھئی یہ کیا ہے وہ کہا ہے بڑا اچھا ملک ہے دوبارہ پانچھے بندے مار دیئے اس نے اور یہ کیا اور وہ کیا پھر پکڑائی میں آ گیا پھر کہہ رہے بھئی میں نے کیا کر لی ہے توبہ کر لی ہے تو یہ ان جرائم کے بارے میں نہیں ہے اس لیے کہ ایسے لوگوں کو چھوڑنے میں نقصان کس کا ہے لوگوں کا تو یہاں کے بارے میں دوسری حدیث ہے مومن ایک سراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا یہاں عقل مندی دکھانی ہے یہ کہ کسی کا نجی معاملہ وہ کیا کر رہا ہے زنا کیا اس نے بہیائی کی شرابی اس کا نجی معاملہ ہے اس گناہ پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے اور اگر پکڑا جائے توبہ کا اعلان کرے تو توبہ کو ماننے کا حکم ہے سو دفعہ توبہ کرے سو دفعہ توڑے ایک سو ایک وی دفعہ میں توبہ کرے گا تو ہمیں پچھلے سو کے بارے میں یہ نہیں کہہ سا ہمیں اس میں بھولنا ہے سو دفعہ پکڑا گیا ایک سو ایک ہی دفعہ میں توبہ کر رہا ہے تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ایک سو ایک وی دفعہ میں بھی کہیں سچی توبہ کر رہا ہے سمجھ میں آرہی ہے یہ بات کے نہیں آرہی ہے لیکن جو ایسے جرائم ہوتے ہیں جس سے معاف کرنے میں لوگوں کا نقصان ہے تو اس میں شریعت میں یہ پھر نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ ایک سراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسے جاتے ہیں وہاں دوسری حدیث ہے میں اکثر سناتا رہتا ہوں ایک جاسوس پکڑا گیا غیر مسلموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو قتل کر دو اس نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیا دوبارہ پکڑا گیا حالی کہ اس کو چاہیے تھا اب جاسوس ہی نہ کرتا جاسوس سے تو جاسوس تو لوگوں کو قتل کروا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جب پکڑا گیا نبی کے سامنے لایا گیا اس نے پھر کہا میری چھے بیٹی ہیں غالباً ان کی تو آپ نے فرمایا لا یلدغل مؤمنو من جہر مرتینی مؤمن ایک سراغ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا اب نہیں جو سیاسی لیڈر ہوتے جو کرپشن میں پکڑے جائیں کرپترینوں وہ دوبارہ ووٹ مانگیا اور کہا میں نے کرپشن سے توبہ کر لیا بھائی ہمیں نہیں پتا آپ نے کیا کہ نہیں کیا اللہ معاف کر دے گا ہم دوبارہ آپ کو ووٹ دینے کی جسارت نہیں کر سکتے بھائی ہم نے ایک دفعہ بھگت لیا ہے ٹھیک ہے نا یہاں نہیں ہیں تو ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے میں نے بتایا ڈسپرین کس کو کھلانی ہے کس کو نہیں کھلانی ہے کس کو کریلے کھلانے ہے کس کو لڈو کھلانے ہے کس کا شگر لیول اوپر لے جانا ہے کس کا نیچے لے کے آنا ہے اب ایسا نا شگر کے مریض کریلے کھانا شروع کرنے جا کے یہ ایک مثال دے رہا ہوں جو بھی کھانا ہے ڈاکٹر سے پوچھ کے کھانا ہے ٹھیک ہے تمام دبائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں پھر بھی آرام نہ آئیں قلیب موالش سے رجوع کریں مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائف ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ